دیکھئے مفتی صاحب کیسے غلط فتوہ دے رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کو کہوں آپ بھی کبھی چوری شوری کر لیتے ہیں تو آپ کی چور امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ اگر کوئی چور امام ہے اگر تم چوری شوری کر لیتے ہو تو تمہاری نماز ہو جائے گی ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ حضرت جو امام کرکٹ کا میچ دیکھتا ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے مفتی صاحب ایک سٹوری بتاتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کو مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب جو ہے وہ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بھی ٹی بی ہوگا کیا تم بھی کرکٹ دیکھتے ہو وہ بولتے ہیں کہ ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ پھر تمہاری ہو جائے گی لیکن اور دوسرے کی نہیں ہوگی بسم اللہ السلام علیہ السلام علیکم میرے بھائیو کیسے ہیں ہم لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر و حافظ ہوں گے تو میرے بھائیو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مفتی واحد قرسی دلائل کے دنیا کے بیتاج بادسہ وہ بولتے ہیں میں تو بولتا ہوں کہ وہ دلائل کے دنیا کے بیکار بادسہ ہیں کیونکہ انہوں نے آج ایسے ایک بے مطلب کے ایسا بے علمی فتوہ دیا ہے جسے آپ سن کے بھی چونک جائے گے تو میرے بھائیو انہوں نے نے بتایا کہ ان کو کسی نے سوال کیا کہ کیا جن امام کرکٹ کا محظ دیکھتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو انہوں نے ان کو ان کو وہ بولتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ امام سید کرکٹ کی محظ دیکھتے ہوں گے لہذا میں نے ان کو پوچھا کہ کیا آپ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے биٹی بی บی کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی کرکٹ ہے یعنی ہم بھی کرکٹ سب دیکھتے لہذا انہوں نے اس کو فتوہ دیا کہ تمہارا نماز اس امام کے پیچھے ہو جائے گا یعنی اس سے یہ ثبوت ہوا کہ جو امام کے پیچھے یعنی وہ امام جو گلتیاں کرتا ہوگا تو اپنا نماز قبول کرنا کے لیے وہی گلتیاں آپ کو بھی کرنا پڑے گا یہی پتہ چلا نا وہ پھر بولتے ہیں کہ اگر کوئی امام چوری کرتا ہے اس کے پیچھے جو ہے چور انسان کا نماز ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام صاحب جھوٹ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کو اپنا نماز قبول کروانے کے لیے تو آپ کو بھی جھوٹ بولنا پڑے گا اگر امام صاحب چوری کرتے ہیں تو آپ کو بھی چوری کرنا پڑے گا امام صاحب کرکٹ دیکھتے ہیں لہذا آپ کو بھی کرکٹ دیکھنا پڑے گا تو میرے بھائیو یہ جو ہے بے لوجیکل بات ہے حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میرے بھائیو کسی بھی حدیث کے کتاب میں یہ الفاظ کے ساتھ کوئی بھی حدیث نہیں ملے گا کہ کس کے پیچھے نماز ہوگی اور کس کے پیچھے نہیں ہوگی اس کے پیچھے ہوگی فلاں کے پیچھے ہوگی فلاں کے پیچھے نہیں ہوگی ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ملے گا بلکہ حدیث میں صرف سرائت آئے ہیں امامت کے چار سرائت آئے ہیں اس سرائت کو جو کیٹیگوری میں جو فول کرے گا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی بلکہ یہاں پہ امامت کے لیے اگر کوئی انسان فاسق ہے گنہگار ہے تو اگر اس کو امامت چونہ جا رہا ہے تو امامت کے لئے امام نہیں چونہ چاہیے لیکن نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی اگر کوئی انسان فاسق ہے یا اس کے پرسنل میٹر میں اگر کوئی وہ گناہ کر رہا ہے تو اگر امام بنا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی بنو مائی کے دور میں تو لوگ سراب بنو مائیہ میں ایسے ایسے لوگ گجرے ہیں جو سراب پی کے نماز پڑھتے تھے اور جو بنو مائیہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو میمبر سے مولا علی علیہ السلام پر لانت کرواتے تھے اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے پیچھے صحابہ اور تابہی نماز پڑھتے تھے تو میرے بھائیو یہ جو ہے نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ جو ہے یہ کیٹیگورائز ہے کہ امام کے لئے سرائت یہ ہے لیکن کس کے پیچھے نماز ہوگی کس کے پیچھے نہیں ہوگی یہ جو ہے یہ اقوال ہے یہ کوئی حدیث میں نہیں ملے گا بلکہ آئیمہ کے کول ہے تو پھر بھائیو یہ مفتی صاحب جو کول کو فتوے کو فالو کرتے ہیں اس کے حساب سے فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جس کا فتوہ فالو کر رہے ہیں ان کے لئے فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا وہ یہ فتوہ بتانا چاہیے کہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اگر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی جوہ کھل رہا ہے یا سراب پی رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی لیکن مفتی صاحب نے یہاں پہ کیسے فتوہ بتا رہے ہیں ایسے غلط فتوہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اگر کوئی سراب پی رہا ہے تو پھر سراب ہی اگر امام مقتدی ہوگا تو اس کی نماز ہو بھی باقی کی نماز نہیں ہوگی یہ کون اس کا لوجیک ہوگیا بھائی اگر스ڑی ایمام ہے تو مطلب کہ اس کے پیچھے سرابیک کی verballyG ہو جائے باقی کی نماز نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگیا دیوباگ cri کی نمازدی کی پیچھے ہبتو ہی تلین Blairadt کی نماز نہیں ہوگی اہل حدیس کے پیچھے بریلی کی نماز نہیں ہوگی تو میرے میں یہ فتوہ جو ہے صحیح بخاری کی سکس نینٹی فور حدیث سے مخالفت کرتی ہے جس میں یہ آلفاز موجود ہے کہ اگر امام صحیح نماز پڑھاتا ہے تو تم کو پورا عجر مل جائے گا لیکن اگر امام غلط نماز پڑھاتا ہے پھر بھی تم کو پورا عجر مل جائے گا اس کی غلطیوں کا عوال جو ہے اس پہ ہوگا لہٰذا ہر مقتبہ فکر کو جو انسان ہے ان کا نماز کسی بھی مقتبہ ہے جیسے بیدتی کے امام بخاری نے یہ جو حدیث لیے ہیں یہ بیدتی یا باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے تعلق سے جو باپ بند ہیں اس پہ یہ حدیث لیے ہیں کہ جو ہے اگر امام غلطی غلط نماز پڑھا ہے تو مقتدی میں جو ہوگا جو ہے اس کا نماز جو ہے وہ ہو جائے گا اس کو پورا پورا مطلب ملے گا اور اس کے امام کے غلطیوں کا عبال اس پہ ہوگا لہٰذا امام امام کیسے بھی ہو مقتدی اگر صحیح نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی نماز ہو جائے گی اس کو اس کا عجر بھی مل جائے گا لیکن امام کے غلطیوں کا عبال اس پہ ہوگا تو میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بات غلطی سے ججبات میں میرے جوان سے نکل گئی اللہ تعالی اس کو ہمارے دلوں سے محف کر دے اللہ تعالی ہم کو قرآن حسنوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو میرے بھائیے بہت کم لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے ہیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور فالو اور لائک ضرور کیجئے سبحانہ ربی کا بلی جتا میں سی فون وسلام علماء مسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین